مسجدیں بہت زیادہ سجائی جائیں گی مسجدیں بہت زیادہ سجائی جائیں گی اور ان کو تالے ڈالے جائیں گے اب کیا ایسا نہیں ہے کیا مساجد سجائی نہیں جاتی کیا ان کو تالے نہیں ڈالے جاتے اتنی سامان اس میں ہوتا ہے کارپیٹ ہوتے ہیں ائر کنڈیشن ہوتا ہے بڑھیا گھڑییں ہوتی ہیں اور دیگر قیمتی سامان ہوتا ہے تالے ڈالنا ان کی مجبوری بن جاتی اور سجاتے تو کمپیٹیشن میں ہیں اور بہت سی توجیہات آپ کو بیان کر دیں گے سجاوٹ کی اور اس کو عبادت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے سجانے کے لیے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تو کتنی بڑی نشانی ہے یہ ایک اور کمال کی نشانی میرے آقا نے بیان فرمائی ایک بات اس میں میں زمین کرتا چلا جاؤں میں نے لکھی نہیں تھی مگر وہ کیونکہ حدیثیں مبارکہ ہیں تو اس کو بھی میں کوٹ ہی کر دوں فرنہ تو میرا خیال تھا کہ ایک ترتیب سے چلتا جاؤں مسجدوں کے حوالے سے نمازیوں کے حوالے سے دور فتن میں کہ قیامت کے قریب کے زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی جن میں ایک بھی سائے بے ایمان نہ ہو کتنی خطرناک وعید ہے کتنی چونکا دینے والی وعید ہے آپ لوگ کے لیے میرے لیے سب کے لیے اور واقعی کیا ایسا نہیں ہوتا بھری ہوئی ہیں مسجدیں یہ کتنی حیران کن علامات ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جان انسان ارضہ ہو جائے گی اور مارنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں مارا اور مرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہاں مگر دونوں ظالم ہوں گے اس لیے کہ جس کو مارا جا رہا ہے جو مار رہا ہے وہ دونوں کہیں نہ کہیں اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں دین میں جو قائم شدہ حدود ہیں ان کو فلانگ رہے ہیں ایک بات تو سبھی کے لیے ہے کہ اسی زمانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص حلال نہ کھا پائے گا کوئی شخص حلال نہ کھا پائے گا اس لیے بہت سے لوگ سود نہ دیتے ہوں گے نہ لیتے ہوں گے مگر انہیں سود کا دھوان پہنچے گا انہیں سود کا دھوان پہنچے گا اور جس کو عرضو ہو کہ میں حلال کھاؤں وہ بکرییں لے اور پہاڑا پہ چلا جائے اس کے علاوہ کوئی راستہ اس کا نہ بچے گا تو جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سود یا تو کھا رہا ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لقمہ حرام اس کے پیٹ میں جا رہا ہے تو وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا یا اس نے اور کسی کے ساتھ نائنصافی کی ہوگی بیٹیوں بہنوں کا حق کھایا ہوگا ان کو جداد میں سے حصہ نہ دیا ہوگا کسی جگہ جہاں مکان بنایا ہے دوسرے کے پلانڈ میں دو ہیٹے فالتو ایک فٹ ان کی زمین ہتھیا لی ہوگی مطلب ہے ہر حال میں مرنے والا بھی ظالموں میں شمار ہوں گا